اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضرب باس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اباب عزیبکار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضرب باس اور آپ میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضرب باس دیکھ رہے ہیں اس چینل پر میں آج کا علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کر رہا ہوں تو آج میں علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم شکسپیر کی تشریح لے کے آیا ہوں اس میں انہوں نے شکسپیر کے حوالے سے بات کی ہے یہ باقی طرح کی نظم نمبر ایک سو ستاون ہے غالباً تو بغیر وقت زیادہ یہ نظم کی طرح بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن نبا دیجئے تو اقبال فرماتے ہیں شفقِ صبحوں کو دریا کا خرام آئینا نغمہِ شام کو خاموشیِ شام آئینا یعنی صبحوں کی جو شفق ہے صبحوں کی جو سرخی ہے صبحوں کی جو رنگت ہے اس کے لئے آئینا کیا ہے دریا کا خرام دریا کا چلنا اس کے لئے آئینا بن چکا ہے اور نغمہِ شام کو خاموشیِ شام آئینا اور شام کے نغمے کو شام کی خاموشی آئینا بن چکی ہے اور برگِ گل آئینہِ آرِزِ زیبہِ بہار برگِ گل پھول کی پتی کیا ہے آئینہِ آرِزِ زیبہِ بہار یعنی بہار کے خوبصورت رخصاروں کے لئے آئینہ بن چکا ہے اور شاہدِ میں کے لئے ہجلہِ جام آئینا یعنی شاہدِ میں شراب کی جو محبوبہ ہے اس کے لئے آئینہ کیا بن چکا ہے ہجلہِ جام جام کی پوشیدہ جگہ جو ہے وہ آئینہ بن چکا ہے اور حسنِ آئینہِ حق اور دل آئینہِ حسن حسنِ آئینہ حسن آئینہِ حق حسن کیا ہے آئینہِ حق ہے یعنی حق کا جلوہ حسن میں نظر آتا ہے حسنِ فطرت میں اور دل جو ہے آئینہِ حسن ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ حسن کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے انسان کا دل جو ہے وہ حسن سے بڑا متاثر ہوتا ہے دلِ انسان کو تیرا حسنِ کلام آئینہ اور انسان کے دل کو تیرا جو کلام ہے تیری جو شاعری ہے شیکسپیئر وہ آئینے کی طرح متاثر کر رہی ہے اور ہے تیرے فکرِ فلک رس سے کمالِ حسنی یعنی تیرے آسمان تک پہنچنے والی جو سوچ تھی تیری آسمان تک جانے والی جو فکر تھی اسے کیا ہے کمالِ حسنی زندگی کا کمال بن گیا ہے زندگی جو ہے با کمال ہو چکی ہے اور کیا تیری فطرت تھی فطرتِ روشن تھی محالِ اس تھی تو کیا تیری فطرت روشن تھی اور زندگی کا ایک انجام ظاہر کر رہی تھی یعنی شیکسپیئر کے ڈراموں میں ان کی شاعری میں زندگی کا انجام نظر آتا ہے بہت اللہ پائے کے شاعر تھے شیکسپیئر اور ڈراما نگار تھے کمال کی انہوں نے شاعری کیا اور کمال کے ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں کہ تجھ کو جب دیدہِ دیدارِ طلب نے ڈھونڈا یعنی جب تجھے میری طلب والی آنکھوں نے ڈھونڈا تلاش کیا کتابِ خرشید میں خرشید ہے پنہاں خرشید کو پنہاں دیکھا کہ سورج کی چمک میں چھپے ہوئے سورج کو تلاش کیا تیری شاعری میں اور چشمِ عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری دنیا کی آنکھوں سے تو تیری ہستی چھپی رہی دنیا کی آنکھیں تیری ہستی کو نہ دیکھ سکیں اور عالم کو تیری آنکھ نے اوریاں دیکھا اور پوری دنیا کو تیری آنکھ نے واضح طور پر دیکھ رہی شاعر جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے شاعر جو ہے وہ معاشرے کو غور و فکر سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے حفظِ اسرار کا فطرت کو ہے سعودہ ایسا رازدہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا کہ حفظِ اسرار رازوں کو چھپانے کا فطرت کو اتنا بڑا جنون ہے ایسی مجنوع ہے فطرت اپنے راز چھپانے کے لیے کہ رازدہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا کہ فطرت جو ہے وہ کیا کرے گی پھر ایسا رازدار پیدا نہیں کرے گا مطلب یہ کہ شیکسپیر جیسا ڈراما نگار اور فطرت کو سمجھنے والا انسان جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ نظمہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی اگر کوئی سوال ہو تو کیجئے میں انشاءاللہ جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ